ناظرین گرامی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہوتے ہی اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آگئی ہے خبر یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل پر تین ہزار راکٹس فائر کر دیئے جس کے نتیجے میں اسرائیل کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل نہ صرف تلمیلا اٹھا ہے بلکہ غصے میں پاگل ہو گیا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے مشہور اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے انکشاف کرتے ہوئے لکھا کہ حماس نے اسرائیل کے نیوی اساسوں پر بھی خودکار عبدوز کے ذریعے خطرناک اور تباہ کن حملہ کیا ہے اس حملے کے دوران اسرائیل کو کتنا جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اس پر آگے چل کر بات کی جائے گی ایک اور مشہور اسرائیلی اخبار جے پوسٹ کی تازہ ریپورٹ میں لکھا گیا کہ حماس کے بعد لبنان نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی ہے مطلب یہ کہ اسرائیل کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا ہے اس کے برعکس انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ جنگی جنون اور بدلے کی آگ میں پاگل اسرائیلی یہودیوں نے جنگی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے بے غیرتی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں دراصل اسرائیل نے ایک بار پھر جنگی جرائم کرتے ہوئے فلسطین کے ان اسپتالوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے جہاں زخمی ہونے والے فلسطینی مسلمانوں کو طبی مگر اسرائیل نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حالیہ بمباری میں ایک سو پچاس دہشتگردوں کو نشانہ بنایا ہے جن میں سے زیادہ تر کا تعلق حماس سے ہے خبر یہ بھی ہے کہ جاری جنگ میں اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جاری جنگ کے حوالے سے اور بھی بہت سی اہم خبریں سامنے آ چکی ہیں جن کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں اتنا کہوں گا کہ مکمل سچ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معزز خواتینوں حضرات انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسرائیل فلسطین جنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ غزہ میں جاری جنگ اس وقت پورے عالمی انسانیت اور اس کی بقاہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے کیونکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایٹمی جنگ کے امکانات بھی بڑھتے جا رہے ہیں جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ غزہ سے آنے والے راکٹوں نے اسرائیل کو پاگل کر کے رکھ دیا ہے غزہ کی جانب سے اب تک اسرائیل پر تین ہزار راکٹس فائر کیا جا چکے ہیں جن میں سے گزشتہ روز اسرائیل پر داگے جانے والے نوے راکٹس بھی شامل ہیں راکٹس کے علاوہ اسرائیل پر تین سو میزائل بھی داگے گئے جس کے نتیجے میں متدد یہودی جہنم واصل ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں شدید زخمی ہوئے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی فوجی آفیسرز کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے فضاء میں مار گرائے جانے والے راکٹس کی تعداد بتائے بغیر کہا کہ ہمارے آرن ڈون نامی دفاعی نظام نے درجنوں راکٹس کو فضاء میں ہی تباہ کر دیا ہے مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ کچھ راکٹس نے اپنے آداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے جس سے ترک خبر اصان ادارے کی ریپورٹ سچ ثابت ہوئی جس میں یہ لکھا گیا کہ اسرائیل کا خودکار جدید دفاعی نظام آرن ڈون فلسطین سے آنے والے راکٹوں کو روکنے میں ناکام ہو رہا ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ اسرائیل کو اتنی بڑی تعداد میں راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے بڑی رقم خرچ کرنا پڑ رہی ہے یاد رہے کہ ایک راکٹ حملے کو روکنے کے لیے اسرائیلی دفاعی نظام آرن ڈون کا ایک ہی راکٹ استعمال ہوتا ہے جس کی قیمت ایک لاکھ امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے یوں اسرائیل کو ایک راکٹ حملے کو روکنے کے لیے کرونوں روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں اس بارے میں اسرائیلی دفاعی تجزیہ کار نے جے پوسٹ اور یرشلم کی ریپورٹ میں اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ظاہری طور پر اسرائیل کو متدد کامیابیاں مل رہی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ مجموعی طور پر اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی دفاعی فورس اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ حماس اور فلسطین کے پاس موجود راکٹز اور میزائلز کی طاقت اور رینج کے بارے میں ہمارے اندازے بلکل غلط تھے اس لیے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندرونی معاملات میں پھوٹ پڑ چکی ہے کیونکہ متدد اسرائیلی پارلیمنٹ کے ارکان جیسے کہ موشہ راز نے بھی فلسطین پر کیے جانے والے مظالم کو روکنے کی اپیل کرتے ہوئے فلسطین کی علیدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے یہ وہ حقیقت ہے جسے دکھانے پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نیوز ریپورٹرز پر حملہ کر دیتی ہے جس کا واضح ثبوت اسرائیل کے ہاتھوں الجزائر ٹاور کی تباہی اور گزشتہ روز سکائی نیوز ریپورٹر پر ہونے والا حملہ ہے جس سے اسرائیلی فورسز کی ناکامی اور بخلاحت واضح طور پر نظر آتی ہے دوسری جانب اسرائیل کے ایک مشہور اکبار ہماس نے ڈراؤن راکٹوں اور میزائل حملوں کے بعد خودکار عبدوز کے ذریعے اسرائیلی نیوی اساسوں کو بھی تباہ کرنا شروع کر دیا ہے اس کے برقس فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والے اسرائیلی یہودیوں پر اب اللہ کی طرف سے بھی عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ گزشتہ روز مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی کنارے یہودیوں کے مذہبی تیوار کی تقریب جاری تھی کہ اچانک اس دوران شدید دباؤ کی وجہ سے سٹینڈ ٹوٹ گیا جس کے نتیجے میں دو یہودی موقع پر ہی جہنم واصل ہو گئے اور ایک سو پچاس سے زائد زخمی ہوئے ایک اور خبر کے مطابق فلسطینی جوان نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسرائیلی سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں پر کار چڑھا دی جس کے نتیجے میں کموں بیش چھے اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہوئے اس نوجوان کے جذبہ جہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خدارہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ایک مسلم قوم بنتے ہوئے ایسی سیسا پلائی دیوار بن جائیں جسے دنیا بھر کی گر مسلم قوتیں چاہ کر بھی ٹھیس نہ پہنچا سکیں دوسری جانب آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اسرائیلی ہمرے جاری رکھنے سے متعلق اسرائیلی وزیراعظم کے بیان کے بعد تل عبیب کے جنگی تیاروں کے حملے نہ صرف دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئیں بلکہ پیر کی صبح اسرائیل نے تازہ حملے کرتے ہوئے ہسپتالوں تک جانے والی تمام سڑکیں بھی تباہ کر دی ہیں اس حوالے سے غیر ملکی خبر اسان ادارے ایسوسیئیٹڈ پریس نے بتایا کہ مسلسل دس منٹ تک جاری رہنے والے حالیہ فضائی حملوں میں غزہ شہر شمال سے جنوب تک لرز اٹھا کیونکہ یہ حملے گزشتہ حملوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور وسیع پیمانے پر کیے گئے جس کے نتیجے میں بیالیس فلسطینی جام بہت اور درجنوں زخمی ہوئے جبکہ اب تک مجبوئی طور پر پینسٹھ بچے اور چونتیس خواتین سمیت دو سو سے زائد فلسطینی افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں اسرائیل کے تازہ حملوں میں مرکزی سڑکوں سیکیورٹی کمپاؤنڈز اور کھلی جگوں کو نشانہ بنایا گیا پاکستان، ترکی، ایران، ملائشیا، نائجیریا اور الجیریا کی درخواست پر اقوام متحدہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے یہ اجلاس اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ اتوار کو ہونے والے سلامتی کانسل کے اجلاس میں امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے متفقہ بیانیاں جاری کرنے سے سب کو روک دیا تھا جس پر چین نے امریکہ پر دوہرے میار کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ ہی ہے جو متفقہ بیان جاری کرنے نہیں دے رہا جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے امریکی صدر جو بائیڈن کو اسرائیل کی حمایت پر سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ خون آلود کر لئے ہیں انہوں نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن آپ نے ہمیں یہ سب کہنے پر مجبور کیا اور کہا کہ آپ چاہے کچھ نہ کرو اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے صرف یہی نہیں بلکہ رجب طیب اردگان نے کیتولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسز کو ٹیلی فون کیا جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم کی سزا دے اور فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے میں مدد کرے اس دوران انہوں نے کہا کہ فلسطین میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن اب اقوام متحدہ کے اجلاس میں امریکہ چاہ کر بھی متفقہ بیانیے کو روک نہیں سکے گا اس لیے امریکہ نے کھٹنے ٹیکتے ہوئے اسرائیل کو جنگ بندی پر آمادہ کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ مصر نے بھی اسرائیل سے غزہ پر بمباری نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کیونکہ لڑائی کا جاری رہنا کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہو سکتا جی تو معزز دوستو آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمیٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پار